الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ من لا نبی بعد نشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا شریک لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لا لا مثل لہو ولا مثال لا لا والد لہو ولا بلد لہ ازلی ابدی احدی سمدی فردی فریدی دیبومی لا اول لہو ولا آخر لا لا ظاہر لہو ولا باطن لا ثم نشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ونشہدون سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عجوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمدن عبدو ورسولو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہی وآسحابی وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما عباد فوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلم کافہ ولا تطبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدب مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعشت لأتمیم مکاری من اخلاق قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السحابت وکلہم عدول صدق اللہ مولان العظیم صدق دل کے ساتھ روشتیف کی تلاوت فرمانے قابلش التعظیم علماء اکرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور چکنے والی ہر جوی کو السلام علیکم مزوانِ مکرم محتمیم جامعہ حاضر حضرت مورانا قاری محمد اشرف علی زاہد دامت فیوزہم ان کے اور مولانا محمد عثمان غنی صاحب جو مسلسل رابطے میں رہے ان کے حکم پر میں اس وقت ملتان سے سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوں اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سٹیجبر علماء اکرام کی کثیر تعداد ہے اور آپ حضرات بھی ٹھنڈے مرسم میں اپنے ایمان کی حرارت کے ساتھ موجود ہیں اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ برامدے میں تشریف فرما ہیں یہ میرے ساتھی ٹھنڈے میں بیٹھے ہلکی ہلکی جو گفتگو کی آوازیں آ رہی ہیں وہ تھمتی ہیں تو میں اپنی معروضات آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں نقیبِ معفل عزت مولانا قاری محمدِ آمین صاحب انہوں نے بہت عزتوں سے حوصلہ فضائی فرمائی ہے ایسی جب بھی کوئی صورت بنے تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں آپ حضرات کی بربور توجہ چاہتے ہوئے قرآنِ مجید کا تعلق ہوں اور قرآن کی گھٹی گھر سے ملی ہے میں اسی آئے مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی اسی میں سے ایمان کے ایک دو موتی میں آپ کے دامن میں پیش کرنا چاہتا ہوں میرے دائیں پہلو میں جناب سلیمی صاحب تشریف فرما ہے مولم ہے ایک مولم اگر سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس کے طلبہ تو نومی والے بھلے سے توجہ نہ دیں کوئی حرج نہیں دسویں دسویں والے توجہ نہ کریں سکول کا پرنسپل سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس والو تو نومی والے توجہ نہ بھی دیں تو کوئی حرج اگر چھٹی کلاس سمجھ نہیں آئی تو آپ کے وزیر تعلیم کی زبان میں کہتا ہوں چھویں کلاس والو جا کے رہنا جائے آٹھویں والے بھلے سے بات نہ سنیں کوئی حرج نہیں اس وقت بازار میں رہگیر بھی ہیں مسافر بھی ہیں گہک بھی ہیں لیکن میں اگر چوک میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں تو مسافر بھلے سے میری بات نہ سنیں کوئی حرج نہیں میں نے مسافروں کو مخاطب ہی نہیں کیا میں نے کاکوں کو مخاطب ہی نہیں کیا میں نے رہگیروں کو مخاطب ہی نہیں کیا میں نے جب کہا اے دکانداروں تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب فقط تاج رہے پرنسپل اور معلم اگر میدان میں گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس والوں تو بات واضح ہے کہ مخاطب فقط چھٹی کلاس والے ہیں بیرہ والوں غیور سنیوں ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ سینے کا پھیڑا مخاطب ہی نہیں اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہاللزین آمنو کچھ ثبوت دیجئے گا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ابھی لمبا سفر کر کے آیا ہوں اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہاللزین آمنو ہر ایک مخاطب نہیں جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے بات کرنے چلا ہوں دوستو توجہ ہے ادخلو فی السلم کافہ میں اپنے ذوق میں مانا کروں تو اللہ فرما رہے ہیں دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا دورنگی چھوڑ دے یا یک رنگ ہو جا یک رنگ ہو جا مسلم لیگ کی جماعت میں رکنیت حاصل کرنے والا جا بیٹھے پی پی کے جلسے میں اگلے دنوں پریس کانفنس آ جائے گی اے ساڑا کچھ نہیں لگ دا پی پلز پارٹی کی رکنیت حاصل کرنے والا جا بیٹھے پی ٹی آئی کے جلسے میں ان کی پریس کانفنس آ جائے گی یہ ہمارا کچھ نہیں لگ دا جی میری بات سمجھا رہی ہے اور تو اور جمعیت کی پریس کانفنس آ جاتی ہے یہ چار چہرے پیچان لو ساڑے کچھ نہیں لگ دے تو میری باتیں سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے ادخلو فی السلم کافہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا اور اگر پورا کا پورا کوئی نہیں آتا دامن اسلام میں تو میری مثال ابتدا میں میں عرض کر رہا ہوں اس میں سے میرا صرف ایک جملہ ہوگا اور اسے گفتگو کے آخر میں میں آپ کے ساتھ اسے ملا کر آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اللہ نے فرمایا میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اس کو سجدہ کرو ملائکہ کو کہا میں نے اپنا نائب بنایا ہے اس کو اب رات کے پونے بارہ ہیں زیادہ منطقی گفتگو نہیں میں کروں گا انشاءاللہ میں خیال کروں گا لیکن توجہ میں نے اپنا نائب بنایا ہے اس کو سجدہ کرو ملائکہ کو حکم دیا ملائکہ مان گئے تمام ملائکہ مان گئے میں ذمہ داری سے جملے ارز کر رہا ہوں ملائکہ کو حکم دیا تمام ملائکہ جو اکڑا اسے تو کہا ہی نہیں تھا وہ تو ناری ہے حکم دیا تھا نوریوں کیوں وہ مان گئے اکڑا وہ جسے کہا ہی نہیں نہیں آلے دو کے لئے جو ارز کر رہا ہوں ابھی اس موضوع پہ میں آؤں گا نہیں لیکن توجہ حکم دیا رب نے میں نے اپنا نائب بنایا ہے اس کو سجدہ کرو جنہیں حکم دیا وہ مان گئے اکڑا وہ جسے کہا ہی نہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے اس کے پیچھے سجدہ کرو جاگو جاگو تھوڑا سے سنیوں جاگو جاگو اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے اس کو سجدہ کرو جاگ رہے ہو اس کو سجدہ کرو ملائکہ کو کہا ملائکہ مان گئے اکڑا وہ جسے کہا ہی یہ کالک اس نے خامخاہ میں ملنی تھی اپنے چہرے پر رسول اللہ نے صحابہ کو کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو سارے صحابہ مان گئے اسے تو کہا ہی نہیں آئے 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 ایک دفعہ نیرا مسکرا کے بولو میں بات آگے لئے اسے تو کہا ہی نہیں اچھا وہ جو اکڑا صاحبان توجہ ہے وہ جو میں پریس کانفرس بتانے چلا ہوں رب کی پریس کانفرس کیسے آتی ہے وہ جو اکڑا تو پریس کانفرس میرے رب کی آگئی فخرج فخرج منہ فإنک رجیم get out نکل جا فخرج کیوں اسلام کا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اگر دعویٰ ہے مامن ہونے کا دعویٰ ہے اسلام میں آنے کا تو پھر وہ ماننا ہوگا جو میرا رب کہتا ہے اور وہ ماننا ہوگا جو رب کا محبوب پیغمبر کہتا ہے اس کے لئے جب رب کہے گا اس کو سجدہ کر تو مانے والے دامن میں رہیں گے اور جب رسول اللہ فرمائیں گے اس کے پیچھے سجدہ کرو تو فقط ماننے والے دامن اسلام میں رہیں مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر نارے تکبیر میں تمہید زیادہ لمبی لے کے نہیں جاؤں گا جو مجھے نئے سننے والے ہیں وہ تو تھوڑے سے پریشانی رہیں گے توجہ میں تمہید زیادہ لمبی لے کے نہیں جاؤں گا میں تمہید سے بڑی جلدی نکل رہا ہوں اور میرا ایک جملہ سن لیجئے ممکن ہے وہ تمہید کے زمرے میں آ رہا ہو اچھا یہ مسجد ہے یہ داخلی دروازے ہیں یہ مسجد ہوا آپ بھی داخل اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے توجہ داخلی دروازہ کیا ہے سائبان توجہ آپ بچے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ بیٹا پڑو اشہد اللہ الہ بولیے بولیے میرے ساتھ اللہ وحدہ لا شریق و اشہد انہ محمد دو گوائیاں کیا ہیں دو گوائیاں گوائے کسی کہتے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی کو کوئی کچیری میں مسئلہ بن جائے مقدمہ ہو جائے میں تو خدا نہ خاصتہ کہہ رہا ہوں لیکن کوئی وکیل بیٹھا ہوا تو وہ نراض مقدمہ بن جائے جج کہے اگلی پیشی پہ گوائے لانا بنگا چوڑا ہو جائے یہ بھی کوئی کام ہے میرے بڑے گوہ ہیں بہت گوہ ہے میں لے آؤں گا چاہے کی پیالی پہ میرے گوہ موجود ہیں دسترخان پہ میرے گوہ موجود ہیں تاش کے پتوں پہ میرے گوہ موجود ہیں کرکٹ کے میچ پہ میرے گوہ موجود ہے میں لے آؤں گا آؤ آئے دوستو کے بعد کیا بن آج بن میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں تم گواہ ہو نا جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں ہاں ہم جانتے ہیں سچا ہے تو چلنا ہے نا وہ کہیں ہم یہاں تو گواہ ہیں عدالت میں نہیں جاتے امانداری سے بتاؤ انہیں سجن کہو گے نہیں جی سجن کہو گے کیوں اس لیے کہ جہاں ضرورت تھی گواہی کی وہاں سے منکر ہو گیا سائیبان توجہ جہاں ضرورت تھی گواہی کی وہاں سے منکر ہو گیا مسجد میں بیٹھ کر رب کی توحید کا اعلان کرنا گواہی ہے مسجد میں ختم نبوت کا اعلان کرنا گواہی ہے لیکن فادلِ دیوبن کا بیٹا تیرے دروازے پہ دستکتے کے بعد عقیدِ اور ایمان کی لکھ رہا ہے کہ جہاں عقیدِ توحید پہ حرف آئے وہاں اس کی توحید کا پرچار کر گواہی سے گہتے ہیں جہاں ختمِ نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے وہاں ختمِ نبوت کا تحفظ کر گواہی سے گہتے ہیں جہاں کوئی عظمتِ صحابہ پہ پھونکے وہاں صحابہ کا غلام پر گواہی سے گہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر درجہ درجہ میں دو تین تین جملے عرض کروں گا زیادہ بہت نہیں ہے ہاتمتائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا بولیئے گا تھوڑا سا بولیئے گا میرے سا ادھر حاتم تائی کا نوازہ آ کر بیٹھا ادھر پیارے آقا کا نوازہ حسین آ کر بیٹھ گئے حاتم تائی کے نوازے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دی میرا نانا ایسے صحیح تھا میرے نانا کا اتنا بڑا محل تھا اس محل کے آٹھ دروازے تھے اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے آٹھ دروازے بتا رکھے تھے اس دروازے سے آ کر لے لینا میرے نانا نے آٹھ دروازے قوم کو بتا رکھے تھے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے اب یہاں پر گواہی کی ضرورت پڑی تو حسینیوں توجہ کرنا وہ چپ ہوا تو اب حسین بولا اب حسین اب حسین بولا حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے آٹھ دروازے بتا رکھے تھے میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ بتا رکھا تیرے نانا نے بتا رکھا تھا اس دروازے سے آ جانا یہ بن ہوا تو اس دروازے سے آ جانا یہ بن ہوا تو اس نے گویا بتا دیا تھا یہ بن ہو سکتا ہے کبھی یہ والا بھی شو سکتا ہے کبھی یہ والا بھی غیر آذر ہو سکتا ہے اور میرے نانا نے جو دروازہ بتا رکھا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی رات میں آ تیری مرضی صبح میں آ تیری مرضی شام میں آ تیری مرضی صحت میں آ تیری مرضی بیماری میں آ تیری مرضی خوشحالی میں آ تیری مرضی تندستی میں آ تیری منزی جب ہے آ جہاں ہے آ اس کے در پر آ کر جبینِ نیاز جو کانا تیرا کام ہے اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے پھر دینا میرے رب کا کام تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین وردت کے بھرے جام بلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے اس عقیدے میں لچک آئے تو پھر دامنِ اسلام میں نہیں رہ سکتے اوہ پھر آ لے خوش ہو تو آٹی مرضی ناراض ہو تو آٹی مرضی سواد 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 تے عدوں آئے گا جدو تبلیہ کی جماعت دلے بھی بولن گئے ہاں 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 ہم میری بڑی نظر اتنی بھی نظر کمزور نہیں ہوئی فارغات 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 عقیدہ توحید میں لچک آئے تو ایمان نہیں بچتا نارا گفتگو کے مطابق ہو تو لطف آئے گا مجھے بھی آتا ہوگی عقیدہ توحید میں لچک آئے تو ایمان ختمِ نبوت کے عقیدے میں لچک آئے تو ایمان اور جہاں کوئی داکہ مارے تو وہاں تحفظ کے لیے کھڑا ہو یہ ہے ایمان بولیے 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 یہ ہے میرے آقا آخری نبی ہیں میرے آقا کے بعد کوئی نبی سارے بولوگے میرے آقا کے بعد کوئی نبی اے سرابہ اجالہ ہمارا نبی رحمتِ حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں اے وہ جگ سے نرالہ ہمارا نبی آپ ایک اثر پینگے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا بیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہِ بشر سے کہی اے بلند و ربالہ ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارہم اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی زعیفوں کا فریادرس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نقشے پاسے درکشا ہوا راستہ نورِ حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلبوں سے شمسوں کا مرہیں خجل وہ ہسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی پھولی بٹکی ہووی ساری مخلوق کو جس نے آکے سبارا ہمارا نبی پتھرا جھٹ سے کلمہ ہے بڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کی چھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اے نبوت کا تارے تو سارے نبی جان سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرمہ ہے وہ کیا حسی ہے نظارا ہمارا نبی بو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رکیہ آتا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت دلک آئے گا اب قیامت دلک ہے ہمارا نبی تاج و تخت ختم نبو تاج و تخت ختم نبو جناب قاسی مطی اللہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں دلائل تو کئی زین میں آئے جا رہے ہیں بس ایک ہی دے کر بات آگے لیے چلتا ہوں پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں عرفات کا میدان ہے حجت الودا کا موقع ہے اللہ فرماتے ہیں مابوب الیوما اکملتو لکم دینکم ہماری بیٹھے ہوئے تو ہو آپ یہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ قاضی سنیں گے میری بات ساری رات ساری رات لیکن مجھے پتہ چلیں جو میں لفظ پور رہا ہوں وہ آپ تک منتقل ہو رہے ہیں الیوما اکملتو لکم دینکم تسی کو کم کرو نا تی اوہ سوڑا جا کم ہو جائے تی کسی انہوں کا وہ میں اے کم کی چاہے تی پورا ہو گئے نا ہاں پورا ہو گئے انہوں کی اندلیں مکمل انہوں کی اندلیں مکمل مکمل تی جے اوہی کم اے ہو جا کرو اتنے خوبصورت انداز ہے چاہے تی کسی انہوں بلا کے کہ وہ بھی یار میں دیکھنا کہنا سوڑا کم کی تا ہے تی اوہ کوے یار اخیری کر دیتی ہے انہوں کی اندلیں کامل انہوں کی اندر تی جے اے ہو جا رنگ بھرو کسی انہوں بلا کے کہ وہ بھی یار میں دیکھنا کم کی تا ہے تی اوہ دنج املی دے لگے وہی میرے کو لوگ کی پچھ دائیں کیڑی شہ پیچھے چھڑی آ تی اوہ نکند نے اکمل مکمل مکمل اے جنہیں حضرات تشریف لے آئے نے جت جت ہو آئے نے میرے اپنے نے یا اپنے نے بڑی توجہ بڑی توجہ نال سوڑیو بڑی توجہ نال سوڑیو مکمل اکمل کامل اکمل اکمل سٹیج آلے ہو آج کل مہینے مہینے کے پیکج لگتے ہیں اکمل اکمل توجہ شاہبان توجہ اکمل مزہ تے اوہ دوں ہے نا کہ جدو تو اٹھا دل دھڑکے بہت بات کون جائے تو پھر اوہ اپنی بات تسی میرے تک بھی پہنچا دے ہو اکمل نوکندر جدے وچھو نکو شاہب کٹ دی جا سکے اکملو نوکندر جدے وچھو نکو شاہب کٹ دی جا سکے تے ناو دے وچھو شاہب پائی جا سکے اللہ برماندے نے سونیا الیوم اکمل تو لکم دینکم میں تیرا دین مکمل نہیں کامل نہیں اکمل بنا دیتا ہے ادھے وچھو نکو شاہب کٹ شک دے ہو ادھے وچھو نکو شاہب کٹ شک دے ہو ناو اس کلمے وچھو شاہب کٹ شک دے ہو مابوب دی آزان اکمل ناو دے وچھو کٹ شک دے ہو ناو دے وچھو شاہب پائی شک دے ہو شریعت اکمل نا کٹ شک دے ہو نا پا سک دے ہو اسلام اکمل نا کٹ شک دے ہو نا کاس با سک دے ہو میرے مابوب دی جماعت جماعت پئی غمبر جماعت شہابہ اکمل نہ کسی ایک صحابی نو وچھو کٹ سکتے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکتے ہو نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر تایو تخت ختم نبو نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ کسی ایک نو وچھو تایو تخت ختم نبو تایو تخت ختم نبو مابو دین اکمل ہے اے میرے سامنے تھنڈے تھنڈے برفچ لگے انہوں بندے کسی بولن دی میں جملائیں کرج کرتا نہ ہی دے وچھو کچھ ہے کٹ سکتے ہو نہ ہی دے وچھو کچھ ہے بولو بولو ذرا بولو میرے نا نہ کسی ایک نو وی وچھو کٹ سکتے ہو تیجڑا وچھ نہیں نہ انہوں وچھ لے آسکتے ہو اس جماعت کیوں اے اکمل اچھا اے اب میں بہت ساری باتیں آپ کے اس توجہوں نہ ہونے کے وجہ سے وہ میرے ذہن سے آؤٹ اوف دی چلی جا رہی ہیں اور بڑا مسئلہ بن جائے گا میں نے ارز کیا ادھلو فیصل میں کا اسلام میں پورے کے پورے آجاؤ اسلام ہے کیا اللہ فرماتے اسلام ہے دین کیا ہے دین اور وہ ہے کس کا اللہ فرماتے میرا دین کس کا اللہ کا اللہ نے دیا محبوب کو توجہ اللہ نے کسے دیا محبوب کو اسی لئے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے اللہ تو مکی اور مدنی نہیں نا کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے لیکن سنیوں توجہ اس آئے مبارکہ میں اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے محبوب تیرا نہیں اللہ فرماتے محبوب آل یو ماں اکملتو لاکم دین آکم اجرے تیرے سامنے صحابہ کھلو دینے نا سونیا انہ نکے اے دین تیرا ہے بات عجیب آگئی ہے اور میرے خاندے عجیب ہی آگئی ہے علی او ماں اکملتو لاکم دین آکم اس میں چار کم ہیں سائے مبارکہ میں اب میں کس کس کو کھولوں گا بات لمبی ہو جائے گی سونیا انہ تیرے سامنے میں انہ نکے اے دین تیرے اے دین تے جنہ دا دین ہے او دین وچ نہیں اے نالا لنے داد نہیں دینی منو دینی ہے بولو 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 جنہ دا دین ہے او دین ہیچ نہیں اے بعد محمد عربی کے ہوں چاکردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے عالم ایار صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی بنچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا پھر دوست کی اینہ چاہتی ہے مجھے ہوتی دار صحابہ کا دھرتی کے سب تھسینے پر ہر ہر آسار صحابہ کا جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومنٹ کو نعرہ حق جار صحابہ کا نعرہ تکبیر عظمت صحابہ مقام صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر مقام صحابہ مقام صحابہ مقام صحابہ سندہ سارے دی توجہ میرے والے جی پر پور توجہے اس جماعت پیغمبر دے سردار نو کہن دینے ابو بکر سبحان اللہ درست مشکرہ کے کونو میں جملہ رس کروں تبدیلی دے دوریچ مشکرہ ٹھائیتے مشکل بھر کوشش کر کوشش کرو یہ تسی بھی اسی جل سے وچھو یا اٹھے کو وکر خطیب لگے دوستو توجہ میری فکاوٹ دے احساس کرو جماعت پیغمبر دے سردار نوکن دینے ابو بکر سانو حکمے میں تسی اسلام وچھاؤ ابو بکر دے بارے کوئی 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 میں میں بھی تحقیق کروں گا تیری کی حیثیتیں تو کس باغ دی مولی ہے تو وہ بکر دے بارے کال کریں گا میں بکر دے بارے تحقیق کروں گا حضرت انس راوی نے پیارے آقا جناب حضرت علی کے ساتھ کھڑے حضرت علی کس کے ساتھ مولا علی کے ساتھ کھڑے اچانک سے پیارے آقا فرماتے ہیں علی سن جی عرشواللہ حضرت علی متوجہ ہوئے ہیں اب یہ بات سنانے سے پہلے میں آپ کے ایک گوش گزار ایک اور جمل عرض کروں پھر یہ تب بات آپ کو سمجھ آئے گی ایک جگہ پہ میں نے گفتگو کی تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے آپ نے ایک دفعہ کہا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے ابو بکر سے محبت ہے میں نے کہا ہاں مجھے میں نے کہا پھر آپ نے کہا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے مجھے عائشہ سے محبت ہے میں نے کہا میں نے یہ بھی کہا وہ کہتا ہے ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ مجھے حسین سے محبت ہے میں نے کہا یہ بھی میں نے کہا میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ سنتے ہیں آدھی بات ہیں اور پھر کہتے ہیں پتری مولوین یہ کیڑی گل سچی ہے کہ میں کنی منتا کر کے تے زبردستی توجہ لیل ہے کہ تیار میسیج فیرکارلی پہلے میری سوڑنا ہے انہیں اوئے تھے یہ انہیں کدھر جانا ہے توجہ میں ادھر بات کر رہا پیارے آقا سے جب پوچھا گیا بندوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے فرمایا ابو پکر سے پھر پوچھا گیا ازواج متحرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے فرمایا آئشہ سے اس لیے یہ بھی بات ٹھیک ہے پھر پوچھا گیا بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کسے محبت ہے فرمایا فاطمہ سے بچوں میں سے سب سے زیادہ کسے محبت ہے فرمایا حسین سے اس لیے ہمارے پاس بات ہوتی ہے ادوری آپ نے تو کہا کہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ حسین جنت کا سردار ہے میں نے کہا کہا اور پھر آپ نے کہا کہ فاطمہ جنت کی سردار ہے میں نے کہا یہ بھی کہا پیارے آقا نے فرمایا کہ نوجوانان جنت کا سردار ہے حسین وہ مجھے کہتا ہے جنت میں تو صفی جوان ہوں گے جنت میں تو میں نے کہا یہ بھی بات ملکل ٹھیک ہے اور حضرت یوسف کا حسن ملے گا سب کو اس نے شبان اللہ نہیں کہی تھے اگلے جو ملے تھے کین کے لازمی ستر ہوریں ملیں بڑے خوش ہوئے لیں تھے اتھے ایک نہیں سمبال لی جانتے اچھا یاد رکھے ہو اے بھی ملے گی اے تھے یا لی جانتے ہیں علیمی صاحب تو بجھو ہے اے یا لی جانتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہی گئی ہے صرف صاحبان توجہو لیکن جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے میں نے کہا بلکل بات ٹھیک ہے پیارے آقا کا فرمان ہے نوجوان آنے جنت کا سردار ہے حسین جو جوانی کے عالم میں دنیا چھوڑے گا دنیا سے رخصت ہوگا جسے جوانی کے عالم میں موت آئے گی اور وہ جنتی ہوا تو ان کا سردار ہوگا حسن و حسین اب جملہ میرا سنی ہے جو میں سنانے چلا ہوں اب توجہ ہے سب کی پیارے آقا کھڑے ہیں شاید جناب مولا علی کھڑے ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یارشواللہ علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں جی یارشواللہ دکھائیے پیارے آقا نے یوں چیرہ اٹھایا تو حضرت علی فرماتے ہیں حضرت انس راوی ہیں اس جانب سے جناب ابو بکر و عمر آ رہے تھے پیارے آقا نے یوں انگلی کھڑے پیارے آقا نے یوں فرمائے علی یہ دونوں ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار جنت کے اگلی بات سنوانے سے پہلے ایک لمحے کے لئے رکھئے پیارے آقا جب بھی جناب ابو بکر کا تذکرہ فرماتے شہادت کیوں لی کھڑی کرنے حضرت عمر کا تذکرہ فرماتے درمیان والی ہمڑی کھڑی کرنے دونوں کا تذکرہ فرماتے تو یوں کرتے میرے دنیا تو تذکرہ فرماتے تو شہادت کیوں لی کھڑی کرنے اس تو چوتھا ہی سے ہونڈ کے دے جب ابو بکر کا تذکرہ فرماتے تو شہادت کیوں لی کھڑی عمر کا تذکرہ فرماتے تو درمیان والی دونوں کا تذکرہ فرماتے تو یوں کرتے اب سوال یہ ہے کہ یہ والی انگلی چھوٹی ہے یہ والی انگلی بڑی ہے ابو بکر کا تذکرہ فرماتے تو یہ کھڑی کرتے عمر کا تذکرہ کرتے تو یہ کھڑی کرتے دونوں کی بات ہوتی تو یوں کرتے بیرا والو چپرو تو ہڈی مرضی بولو تو ہڈی مرضی کاضی اپنی میرے تو ہڈے سامنے رکھ رہے یہ چھوٹی انگلی تیری اور میری چھوٹی ہے شہادت والی سیرت کی کتابیں اچھائیے یہ انگلی ابو بکر کے لیے کھڑی کرنی تھی پیارے آقا کے دست مبارک پر رب نے شہادت کی انگلی پورے ہاتھوں کی انگلیوں سے بڑی بنا دی مصطفیٰ کا ہم تفر گلی گلی نگر نگر نارے تکیر فروایا یہ ہے ابو بکر عمر جنت کے بزرگوں کے سردہ پیارے آقا مسکر آئے توجہ میری جانے پیارے آقا مسکر آئے ابو بکر نے دیکھا مسکر آئے زنابے عمر نے دیکھا مسکر آئے اچانک سے پیارے آقا کے جہرے پہ ملال آگیا پیارے آقا غصے میں آگیا رنجیدہ ہو گئے بکر پریشان ہو گئے لیکن قدم اٹھایا آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں پوچے سلام کیا یا رسول اللہ آپ ہم دونوں کو دیکھ کر پہلے مسکر آئے پھر رنجیدہ ہو گئے کیا مادرہ ہے پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں دیکھا تو خوش ہوا جب تم دونوں کو دیکھا تو میں خوش ہوا لیکن ساتھ ہی کچھ فاصلے پر میں نے ایک شیطان دیکھا جو رب سے التجا کر رہا تھا رب سے دعائی کر رہا تھا یا رسول اللہ کیا کہہ رہا تھا پیارے آقا فرماتے ہیں وہ شیطان رب سے دعائی کر رہا تھا مولا تو نے ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے ہمیں پتہ ہے تو نے ہمیں مجھے جہنم میں پھینکنا ہے مجھے پتہ ہے لیکن اللہ میں تیرے سامنے التجا کرتا ہوں مجھے جہنم کے اس گڑے میں نٹ پھینکنا جس گڑے میں ابو بکر و عمر سے پغض رکھنے والے کو پھینکے گا حضرت ابو بکر نے سنا حضرت ابو بکر کی حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی پغض رکھے گا کیا بگاڑا ہے ہم نے کیا کسی کا نفتار کیا ہے ہم نے کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا توجہ میری جانے کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا پیار آقا فرماتے ہیں ہاں ایک قوم آئے گی جو قرآن کے معنی بدلے گی قرآن میں اپنی مرضی کی تعبیلات کرے گی اور تم پر کالیاں بکے گی لیکن ابو بکر سنو وہ تم سے بغض رکھنے والے ہوں گے تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے نعرے تکبیر بلندگا سے نعرے تکبیر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھوں کو بلندگا رکھے نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک مٹ کے لئے کہیں صحابہ 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 کوئی زبان خموشن رہے صحابہ 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 واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ فاضل نکتہ انجناب قاضی مجی اللہ سعیدی سا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر و عمر تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے میں بھیرہ والو سنا رہا ہوں جملہ اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لبوں کو لبوں سے شیر رکھا ہے ایک لب کو دوسرے لب سے شیر رکھا ہے لیکن مجبور ہوں میری ڈیوٹی ہے سنانا پیارے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر جو تم سے محبت کریں گے تم انہیں کیا دوگے جو تم سے محبت کریں گے تم انہیں کیا دوگے آج میں نماز پڑھوں آپ نماز پڑھیں ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے روضہ رکھیں نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے حج کو جائیں دس لاکھ آٹھ لاکھ روپیہ لگا کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے صدقہ دو نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے بیرہ والو بیرہ والو بیرہ والو اور جو اس رمرے میں آئے وہ اپنے نصیبے پہ خوش ہو اور مجھے میں نے تو جب پڑا میں نے تو جب سنا یقین جانو میں تو اس رات سو ہی نہیں سکا خوشی سے ابو بکر جو تم سے محبت کریں گے تم انہیں کیا دوگے جناب ابو بکر کہتے یا رسول اللہ جو مجھ سے محبت کرے گا نا آپ کی وجہ سے گا بے نوز کرے گا سنیے میں ابو بکر کہہ رہا ہوں میں اپنی نیکیوں میں سے جو تھائی نیکیاں اسے عطا کر دوگا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ذرا گوج بادہ کرے گلی گلی نگر نگر ہاتھوں کو بلند کر کے گلی گلی نگر نگر ابو بکر سے محبت کرنے والا کوئی ہاتھ نیچے نے رہے اوپر والا بھی گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر امانِ محمد ابو بکر امینِ محمد ابو بکر یمینِ محمد ابو بکر یسارِ محمد ابو بکر وزیرِ محمد ابو بکر شپردار مہرِ نبینِ محمد ابو بکر وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبینِ جشے ہر قدم پر دعا دی وہ افصل بشر بادہ زمبیاں ہے وہ جانِ صداقت وہ جانِ وفا ہے فرشتے اسی کی عداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاوں پہ عاشق نبیوں سے کم کر اماموں سے عالی محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی جنافت کا میار ٹھیرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھیرا وہ چلتا ہوا ایک بابِ حرم کا وہ سارے کا سارا سا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں کچھ سی آمین اس کی دعا پر وہی سانیس نے نکاحِ مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب جو کہتا تھا ندرِ عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شاموں سے ہر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیئے ہیں مگر اس کو رتب خدا مصطفیٰ کا ہم تبر مصطفیٰ کا ہم سبر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نارے تقبیر گون ابو بکر سنیے کون ہے جناب ابو بکر کون ہے جناب ابو بکر کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ابو بکر پیارے آقا میراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں جبریل امیر ساتھ ہیں پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں واپسی ہو رہی ہے میں جا کے جب سناوں گا مانے گا کون مانے گا کون جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا اور یہ ہی ہوا پیارے آقا جیسے تشریف لا ہے یوں دو زانو ہو کر آ کر بیٹھ گئے پیارے آقا کے سامنے جناب ابو بکر پیارے آقا کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ جبریل آئے تھے حضرت ابو بکر نگاہیں چکائے ہوئے ہیں اور نگاہیں چکائے ہوئے عرض کیا صدقتہ یا رسول اللہ صدقتہ یا رسول اللہ صدقتہ یا رسول اللہ مجھے بیت اللہ میں لے کے گیا جبریل صدقتہ یا رسول اللہ مجھے لٹایا صدقتہ یا رسول اللہ میرا سینہ چاہ کیا صدقتہ یا رسول اللہ میرا دل باہر نکالا صدقتہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا صدقتہ یا رسول اللہ جنت سے انوارات لایا تھا جبریل انہیں میرے سینے میں رکھا صدقتہ یا رسول اللہ یوں اپنا اوپر ہاتھ لگایا سینہ بند ہو گیا صدقتہ یا رسول اللہ برراک پہ بٹھایا برراک چلی صدقتہ یا رسول اللہ بیت المقدس پہنچے صدقتہ یا رسول اللہ میں نبیوں کا امام بنایا گیا صدقتہ یا رسول اللہ پھر برراک چلی صدقتہ یا رسول اللہ پہلا آسمان صدقتہ یا رسول اللہ چوتھا صدقتہ یا رسول اللہ صدرہ صدقتہ یا رسول اللہ جبریل رک گئے صدقتہ یا رسول اللہ میں عرشوں پہ پہنچا صدقتہ یا رسول اللہ مجھے جنت دکھائی گئی صدقتہ یا رسول اللہ ابو بکر میں نے تیرا محل دیکھا صدقتا یا رسول اللہ ابو بکر تیرے دشمن کا انجام دیکھا جب ساری بات ہو چکی ابو بکر کہتے ہیں اشہ دو یا رسول اللہ اشہ دو انہ کا نبی حقہ اشہ دو انہ کا نبی حقہ پیارے آقا جب سنا نا ابو بکر کہہ رہے ہیں اشہ دو انہ کا نبی حقہ اب پیارے آقا کا جواب سنیے ابو بکر کہتے ہیں یوں آمنے سامنے بیٹھے اشہ دو انہ کا نبی حقہ پیارے آقا فرماتے ہیں اشہ دو انہ کا صدیق حقہ ادخلو فی السلم کافہ آئے 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 یہ میرا نائب ہے اس کو سجدہ کرو اگر بات یاد ہے سو گئے ہو بہت سوئے ہو اب اٹھ جاؤ یہ میرا نائب ہے اس کو سجدہ کرو سارے مان گئے گئے پیارے آقا نے فرمایا یہ میرا نائب ہے اس کے پیچھے سجدہ کرو اس کے یہ میرا نائب ہے اس کو سجدہ کرو ملائکہ کو کہا کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا جس نے انکار کیا میرے جملے لکھ لیجئے جس نے انکار کیا اسے کہا ہی نہیں تھا یہاں پیارے آقا نے کنے کہا کہ اس کے پیچھے چھے سجدہ کرو جب پیارے آقا کے پاس پہنچے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا آقا خاموش یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا پیارے آقا خاموش تیسی دفعہ پہنچے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا پیارے آقا فرماتے ہیں مروع ابابکر فلیسلی بن ناس ابوبکر کو کہو کس کو کہو کس کو کہو امم آئشہ ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے پر رقیق القلب ہیں ان میں اتنی حمد نہیں کمزور دلوالے ہیں کہ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں کسی اور کو حکم دے دیجئے فرمایا نہیں ابو بکر ہی پڑھائیں گے ابو بکر ہی پڑھائیں گے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر کچھ دیر سے پہنچیں صحابہ نے نماز کا وقت ہونے پر جناب حضرت عمر کو مسلح پر کھڑا کر دیا اکامت ہو گئی صفے بن گئی حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا آواز جب حجر رسول میں پوچی پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں ہے پردہ ہٹا کے تین بار فرمایا لا 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 نہیں نماز دوڑ دو عمر مرادِ پیغمبر ہے ٹھیک ہے عمر ناتکِ بلحق ہے ٹھیک ہے عمر رب سے مانگ کر لیا ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مسلح پر نہیں آسکتا تاجدارِ صداقت تاجدارِ صداقت زندہ بات تاجدارِ صداقت تاجدارِ صداقت تاجدارِ خلافت میں نے ابتداع میں جملہ رس کیا کہ درنگی چھوڑ دے ایک جماعت کی رکنیت ہو تو دوسرے میں جا کے بیٹھے گا تو اعلان ہو جائے گا یہ ہمارا نہیں ساڑے پنجابی چکیندے نے کڑھ 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 انڈے کڑھ کڑھ یہ بات اسلام کے دامن میں نہیں چلتی کہ تُو اپنی مرضی کے بندے اٹھا لے یہ بھی میرا یہ بھی میرا اسے بھی بھی مانو باقیوں کو چھوڑ دوں اُدْخُلُو فِي السِّلْمِ قَافَ تو آڈیو خموشی رہو میں کتھے رکھا کڑھے کھونے میں جا کے دکھا لوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جماعتِ پیغمبر حق ہے جو بیرے سے تعلق رکھتا ہو اس کے متعلق معلومات چاہیے تو بیرے والوں سے پوچھ لاہور والوں سے نہیں لاہوریوں کو کیا بتا ہو سکا لاہور کے کسی بندے کی معلومات چاہیے تو لاہور سے پوچھ اسلام آباد والوں سے نہیں کسی اخباری بندے کی بات چاہیے تو اخبار صرف دیکھ سیاسی بندے کے متعلق معلومات چاہیے تو سیاسیوں سے پوچھ کوئی تاریخی شخصیات ہو ان کے بارے میں بات چاہیے تو تاریخ کھول صحابہ تاریخ ہی نہیں قرآنی شخصیات تاریخ میں کیوں دیکھتا ہوں میں کیوں دیکھوں تاریخ میں صحابہ تاریخ ہی ہیں ہی نہیں اوہ بولو 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 اچھا میں گفتگو کو شمیٹتا ہوں زیادہ لمبینی لے کے جاتا بعد نین آ رہی ہوگی آپ کو اچھا توجہ ہوئے یہ باتیں نہ ہوتی ہیں جب کہ مسئلہ کیا ہے ادھر سے بھی جلسے ہیں ادھر بھی جلوس ہیں ادھر بھی جلسے ہو رہی ہیں ریلیاں ہو رہی ہیں ان کے بھی مطالبات ہیں ان کے بھی مطالبات ہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اے رولا کی ہے تو ہر ملج نہ ایک سیانہ ہون رہا ہے وہ کہندے ہیں میں دسدائیں کی رولا ہے تے انہوں کوئی مننے یا نہ مننے وہ کہندے ہیں میں سیانہ میں دسدائیں کی رولا ہے کی مسئلہ ہے آ جائے گا دکان تے تھڑے تے آکے لگتے لگتے رکھ کے بہ جائے گا تو تُو چاہ مگاں میں دسدائیں تے او چاہ مگانی اللہ انہوں بھی پتا ہوندہ ہے بھی مفت ہو رہا ہے وہ بھی واد دن دا ہے او میں ٹھو ایک بٹا دو لے آئے 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 پتنیاں تیز ہو اون اپنا سیان پو دسدائیو یہ کی مسئلہ سے یہ دس سیان پو درہ تکیوں وہ کہتے ہوں میں دسدائیں کی مسئلہ ہے ایک طبقہ اے ہو جہے جڑا ہر وے لے صحابہ صحابہ دینہ آرے لاندھا رہندھا ہے ایک طبقہ اے ہو جہے جڑا ہر وے لے آلے بیعت آلے بیعت دیا گلہ کردہ رہندھا ہے اہ انہیں اپنا سیان پو دسدائیو میری کل سمجھا رہی تو نہیں آرہی میں اس تجزیے سے متفق نہیں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے ایک آلے بیعت میں اس سے متفق نہیں لیکن اگر ایک لمحے کے لئے میں یہ بات تسلیم کرلوں ایک لمحے کے لئے سب ہی توجہ سے میری بات شنید ایک لمحے کے لئے اگر میں یہ تسلیم کرلوں کہ ایک طب کا صحابہ والا ہے ایک طب کا آہلیں بیت والا ہے تو اپنی ایمانداری شاہ مجھے بتائیے یہ مذاک نہیں ہے یہ کانوں کی لذت نہیں ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی اور رب کے حضور پیش ہونا ہے یہ ایمانیات کی باتیں ہیں میں بات ماز مذاک میں نہیں کر رہا توجہ سے سنیے گا میں اپنی چند ناروں اور بابا کے لئے آپ کی قبر خراب کر کے اپنی آخر تباہ نہیں کر سکتا توجہ سے سنیے گا میرا جملے میں اگر ایک لمحے کے لئے یہ تسلیم کرلوں کہ ایک طب کا صحابہ والا ہے ایک طب کا آہل بیت والا ہے جج میں آپ کو بناتا ہوں منصف میں آپ کو بناتا ہوں انصاف سے فیصلہ آپ کیجئے گا اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے نہیں جب بات نہیں میں ہے جب فیصلہ نہیں میں آپ کا آیا ہے تو بات واضح ہے جو صحابہ والا ہے وہی آل بیت والا ہے اور جو آل بیت والا ہے وہی صحابہ والا مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں جو صحابہ والا ہے وہی آلِ بیت والا ہے جو آلِ بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے جو صحابہ والا جو ہے وہی آلِ بیت والا ہے اور جو آلِ بیت والا ہے میں کہلوانی کی بات نہیں کر رہا میں کہلوانی کی بات نہیں کر رہا جو آلِ بیعت والا ہے وہی صحابہ والا ہے آلِ بیعت کو ماننے والا صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا صحابہ کو ماننے والا آلِ بیعت کا گستاخ نہیں ہو سکتا یہ جن کی اتنی اتنی زبانیں باہر نکلی بھی ہیں سنیئے یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ آلِ بیعت یہ معاست خسادی لوگ یہ معاست اسلام کے بھی دشمن ہیں پاکستان کے بھی دشمن ہیں ملک کے دشمن ہیں اس قوم کے دشمن ہیں ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں ملک میں فساد پرپا کرنا چاہتے ہیں ورنہ صحابہ کو ماننے والا آلِ بیعت کی گستاخ نہیں کر سکتا آلِ بیعت کو ماننے والا صحابہ کی گستاخ نہیں کر سکتا یہ اسلام دشمن اناثر جو ان شخصیات کا نام لے کر کونگ میں فرقہ باریت کو ہوا دے کر بیرونی طاقتوں کے منصوبے کامیان بنا کر پاکستان کو اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یوں آل حق نہیں ہونے دیں گے ادخلو فی الزلم کافہ پورا کپورا دامن اسلام میں آنا ہوگا نبی کو ماننا ہوگا صحابہ کو ماننا ہوگا آل بیعت کو ماننا ہوگا اور اگر نہیں کروگے تو رب کا اعلان ہے فخرج منہ فعنک رجیب آخر دعوانہ والحمدللہ